بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کل ہم نے بات کی پلی اوف ایلی بھائی میں آرٹیکل 24 قانون شہدت آرڈر 1984 کے حاج سے لیکن انٹرنیٹ پرابلم کی ہوئے جیسے پروپرلی سٹریم لائن جو ہے وہ منیش نہیں کی جا سکی دوستو نے کہا کہ دوبارہ اس سے کچھ کب شپ لگا دی جائے تا کہ پلی اوف ایلی بھائی واضح ہو سکے میرے جیسے کئی ایسے مقالعہ ہیں جن کو اس حالے سے کم پتا ہے تو دوستو نے سوچا کہ دوبارہ اس پر بات چھت کی جائے پلی اوف ایلی بھائی بنیادی طور پر ایلی بھائی ایک لاتن زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی مہنی ہے سم ویر ایلس کسی اور جگہ پہ ہے قانون ہر حالات میں متاثرہ افراد کی دادرسی چاہتا ہے ملزمان اپنے دفاع میں یہ عذر لے سکتے ہیں کہ جائے وقوع کے وقت وہ موقع واردات پر موجود نہیں تھے پلی اوف ایلی بھائی ایک ایسا عذر ہے جو ایک ملزم اختیار کرتا ہے جس کے تحت وہ اس بات کا عذر لیتا ہے کہ وہ جائے وقوع کے اوپر اس مخصوص وقت میں جس وقت وہ اکرنس ہوئی ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا اب قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور میں کسی بھی جگہ پر پلی اوف ایلی بھائی کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن آرٹیکل ٹونٹی فور جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے آرٹیکل ٹونٹی فور یہ کہتی ہے کہ واقعات جو بصورت دیگر متعلقہ نہ ہو ریلی ونٹ نہ ہو وہ ریلی ونٹ فیکٹ بن جاتے ہیں جب کوئیسچن جو فیکٹنگ ایشو ہے وہ ایک خاص حالات کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یکم مارچ دو ہزار سترہ میں جس وقت یہ وقوع ہوا ہے اس وقت وہ جرم کی جو اکرنس پلیس ہے جو گجرہ والا میں ہے وہاں پہ موجود نہیں تھا اب اس وقت کیا وہ اسلام آباد میں تھا ریلی ونٹ تو نہیں ہے لیکن جس وقت اس حالات کے ساتھ ریلی ونٹ سی آ گئی وہ غیر متعلقہ معاملہ ایک متعلقہ معاملہ بن جاتا ہے اور پلیو فیلی بائی میں اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ار ریلی ونٹ فیکٹ ہے وہ کس طرح سے ریلی ونٹ ہو جاتا ہے اب اس کی الیسٹریشن بھی ساتھ ہی دے رہا ہے آرٹیکل ٹونٹی فور کہ اب فیکٹن ایشو یہ ہے کہ الف نے فلا روز پشاور میں ایک جرم کا ارتقاب کیا ہے یا نہیں اب یہ واقعہ کہ اس دن الف جو ہے لاہور میں تھا ایک ریلی ونٹ فیکٹ بن جاتا ہے یہ واقعہ کہ اس وقت کے قریب جس وقت جرم کا ارتقاب کیا گیا ہے الف اس مقام سے جس مقام پر وہ موجود تھا اور اس مقام پہ جس جگہ پہ وہ وقوع ہوا ہے کیا وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ ٹائم کی پوسیبلٹی یا ام پوسیبلٹی تھی کہ وہ جرم کر کے واپس اس جگہ پہ جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا اب یہ بات ہے تو غیر مطلقہ لیکن کیونکہ وہ کچھ حالات میں سرکمسٹانسیز ایسے ہو گئے کہ وہ اس سے ریلیمنٹ ہو جاتی ہے وقوعہ کے سرزد ہونے کے وقت ملزم کا کسی اور جگہ پر موجود ہونا یعنی اس وقت جرم سرزد ہوا ہے ملزم اس وقت اس وقت جائے وقوعہ پر موجود نہیں تھا اور اس کا وقوعہ پر آنا جانا کیا ممکن تھا یا نہیں تھا پوسیبلٹی تھی پرابابیلٹی تھی یا پرابابیلٹی نہیں تھی کیا ایک بندہ اتنے تھوڑے سپین میں اتنے تھوڑے عرصے میں لاہور یا اسلام آباد سے گجراوالا اس وقوعے پہ شامل ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا یہ تمام چیزیں پلی اوفیلی بائی میں دیکھی جائیں گی اب پلی اوفیلی بائی کے لیے پہلی چیز یہ ہے جو بندہ ڈیفینس کے طور پر پلی اوفیلی بائی لے رہا ہے کیا وہ اس اوفینس کا اکیوزڈ ہے اس کے اوپر جرم کا الزام ہے یا نہیں ہے یہ بات دیکھنی ہے اگر جرم کا الزام ہے دین وہ پلی اوفیلی بائی میں سٹینڈ کرتا ہے دوسرا انگریڈینٹ یہ ہے کہ جس وقت جرم کا ارتقاب ہوا ہے کیا وہ اکیوز پرسنگ جو پلی اوفیلی بائی لے رہا ہے کیا اس وقت وہ وہاں موجود تھا اور کیا اگر وہ موجود نہیں تھا تو جائے وکوا پر جس جگہ پہ وہ پلی لے رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود تھا اس جگہ پہنچنا اس کا پوسیبل تھا یا نہیں پوسیبل تھا اس کے بعد جو پلی اوفیلی بائی ایک ملزم نے لی ہے اس کا ٹائم فریم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کیا اس نے ایس سون ایس پوسیبل وہ پلی اوفیلی بائی لے لی ہے یا اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تعد بعد میں یہ ڈیفنس لے لیا ہے اب پلی اوفیلی بائی کی جو سپیرٹ ہے جو روح ہے وہ ارتقاب جرم کے تمام جو وقت ہے مثلا ایک جرم گیترنگ شروع ہوئی ہے جرم کا آغاز ہوا ہے پانچ بجے اور پانچ بج کے بیس منٹ پر اوفیلس کمیٹ ہو گیا معاملات ختم ہو گئے ملزم چلے گئے اب پلی اوفیلی بائی جس وقت ملزم لے رہا ہے تو ارتقاب جرم کا تمام وقت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کیا اس ٹائم سپین کے اندر اس ملزم کا اس جگہ پہ موجود ہونا پوسیبل تھا پروببل تھا یا نہیں تھا اب پلی اوفیلی بائی کی نویت ہر مقدمے میں مختلف ہوتی ہے بعض صورتوں میں کسی ملزم کو پلی اوفیلی بائی کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بندے پر زنا کا کیس دائر کر دیا جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس تاریخ والے دن یہ بندہ تو فنان سنٹرل جیل میں ینڈسٹک جیل میں بند تھا اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بندہ جیل میں موجود ہے اور وہ زنا کے مرتقب ہو رہا ہے فلان مقام پہ فلان خاتون کے ساتھ اور فلان وقت میں یہ ممکن نہیں ہے اس کو قطعی صورت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ اس بات کو آر ریڈی قانون پرزیوم کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے ادروائز جب بھی کوئی پلی او فیلی بائی ڈیفینس کے طور پر ایک ملزم لیتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اگر ایک ملزم پلی او فیلی بائی کو ثابت نہیں کر پاتا تو یاد رکھئے گا پلی او فیلی بائی یا کوئی بھی ڈیفینس جب ایک ملزم لے لگتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اپنے ڈیفینس کو ثابت نہیں کر رہا کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کنوکشن کے لیے یہ ایک سیٹنڈ آف ڈاؤٹ اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے اب پلی او فیلی بائی جو ہے جو آرٹیکل ٹونٹی فور ون کے اندر اس کا ریلیونٹ فیٹس بکم ریلیونٹ فیٹس بکم ریلیونٹ کے ساتھ جو طریقہ ہے فاملہ یہ صرف اور صرف کریمینل کیسز کے اندر ہی یہ اپلیکیبل ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ کیس لاز کی تو کیس لاز میں سب سے پہلے ہمیں جو بات سامنے آتی ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں پی ایس سی پیچ ہے وان زیرو فائیو ٹو میں اس کیس میں یہ کہا گیا کہ پلی اوف ایلی بائی جو ہے وہ پاسٹی لیوٹ کرتی ہے مکمل ارتقاض ایک نکتے کے اوپر کرتی ہے فیزیکل امپوسیبیلیٹی جس پلیس پہ جس پلیس پہ ملزم پلی لے رہا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا اور وہ فلاں جگہ پر موجود تھا پلی اوف ایلی بائی میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ بندہ اس جگہ پر موجود تھا جس جگہ کی وہ پلی لے رہا ہے اور کیا وہ اس جگہ پر جو جائے رکوا ہے جائے واردات ہے اس پر وہاں پہ موجود نہیں تھا اس کے بعد یہ جو برڈن او پروف ہے پلی اوف ایلی بائی کا یہ ہمیشہ ملزم کے اوپر ہوگا کہ ملزم نے اپنی ڈیفنس کو سپروف کرنا ہے یہ بات انترپیٹ کی گئی پی ایل ڈی ٹو فاؤزن ون کراکھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے ٹو سیونٹین نائن میں اس کے بعد یہ کہا گیا علی نواز ورسی سٹیٹ ایک کیس تھا اس میں یہ پرنسپل اسٹیبلش بھی ہوا اور یہ واضح بھی کیا گیا کہ اگر ایک ملزم ایس سون ایس پاسیبل جو ہی اس پہ الزام لگنا ہے وہ پلی او فیلی بائی لے لیتا ہے پلی اس کو ڈیفنس کے طور پر پروف کرتا ہے ادر وائز یہ سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے اس پلی کو ایس ای ڈیفنس آفٹر تھارٹ کے طور پر استعمال کیا ہے بعد میں سوچا سمجھا منصوبہ ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی نائنٹین نیٹی سیون پی سی آر ایل جی پیش ہے وان تھری سیون تھری میں اس کے بعد پلی او فیلی بائی جو ہے it is not سبسٹینٹیو پیس آف لا کتی صورت قانون کسی جگہ کے اوپر اس کو ایس ای ڈیفنس تو لے رہا ہے سبسٹینٹیو پیس آف لا نہیں اس کو مانا جاتا کیونکہ پلی او فیلی بائی کہا جاتا ہے کہ it is the weakest type of plea and cannot be given any weight اس وقت تک اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی جب تک بہت ہی زیادہ مضبوط ایویڈنس کے ساتھ اس کو ثابت نہ کر دیا جائے otherwise please یا کوئی بھی ڈیفنس جو ہے اس کو ثابت نہیں جب تک کیا جاتا تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور plea جب ایک ڈیفنس کے طور پر ایک ملزم لیتا ہے تو کتی صورت اس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو weakest type of plea جو ہے وہ سمجھا جائے گا یہ بات interpret ہوئی ہے 2002 YLR page 137 میں اس کے بعد اب جب بھی ایک ملزم plea of aly بھائی لے لیتا ہے evidence لے آتا ہے تو there should be a reasonable approach in all the cases to the entire evidence that produced by the accused in support of his plea of aly بھائی یہ بات interpret کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1989 S.E.M.R page ہے 144 عبد الرشید ورسی سٹیٹ ایک case تھا اس میں یہ بات as a settled principle سامنے لائی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں plea of aly بھائی جو ہے کیا اس کو اس کا burden of proof جو ہے وہ ہمیشہ اس بندے کے اوپر ہوگا جو اس plea کو لے رہا ہے otherwise prosecution نے اس اپنے case کو beyond the shadow of doubt اس نے ثابت کرنا ہے اور plea of aly بھائی ملزم کے اوپر ہی بیز کرتی ہے اسی کے گردگونتی ہے اسی کے circumstances اور اسی کے evidences جو اس نے produce کرنا ہے اس کے اوپر آئے گا اب plea of aly بھائی کی بنا پر اگر ایک ملزم زمانت قبر از گرفتاری کیلئے آتا ہے تو چونکہ ایک evidence کی appreciation کا معاملہ ہے plea of aly by میں evidence سامنے آنے ہیں then یہ معاملہ نکلنا ہے تو قطعی صورت زمانت کے کسی بھی case میں plea of aly by کو کنسویڈر نہیں کیا جائے گا یہ بات interpret ہوئی ہے p.l.j. 2000 c.rc page 184 میں اس کے بعد bail stage کے اوپر خواہ جتنے مرضی evidence سامنے آ جائیں plea of aly by کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی کیون کہ deep appreciation قانون کہتا ہے کہ bail stage پہ نہیں آئے گی یہ رات interpret ہوئی ہے 2010 c.rl.j. page 852 میں اب بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس صورتوں میں ملزم جو کہ پہلے ہی blue eye child of law ہے قانون کا چہتہ بچہ ہے اس کو favor دی جاتی ہے اور اپنی plea کو ثابت کرنے کے لیے اس کو زیادہ دوڑ دوڑ نہیں کرنی پڑتی اس طرح کا ایک case سامنے آتا ہے 1995 pcrl جی page 1002 میں ایک زنا کا case ہے جس وقت وہ زنا لیے جو وقت بتا ملزم جیل میں تھا اور جیل ریکارڈ پیش کیا گیا جیل کی شہادت آگئی ہے تو اس بات کے اوپر چھوا دیپر اپریسیشن تو نہیں ہے یا ایویڈنس کا معاملہ تو ہے لیکن چونکہ اس کو presumption of truth حاصل ہے کہ ایک بندہ جس وقت جیل میں تھا تو وہ کس طرح سے زنا کا مختلف ہو سکتا ہے کسی خاص جگہ جا کے فلا وقت جب وہ جیل میں تھا یہ وقت اس کی کی گئی تھی اب دوسری صورتیں یہ ہے کہ جس وقت ملزم پلی اف ایلی بائیس کرون پہ لیتا ہے کہ وہ ملک سے باہر تھا اور اس کا ویزا کی کاپی اس کی ٹکٹ کی کاپی اس کے بورڈنگ کارڈ کی کاپی اور وہاں دوسرے ملک میں اس کی موجود جب سامنے آ جاتی ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ برونے ملک تھا اس وقت تو اس کی زمانت جو ہے وہ خود لے لینی چاہیے کیونکہ اس معاملے میں دیپر اپریسیشن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے اور یہ پریزمشن قانون کرتا ہے کہ چونکہ ایک بندے کا بورڈنگ کارڈ بنا ہے بندہ ملک انٹرپیٹ بھی کی گئی 2011 سی ایم آر پیج 1686 میں اب ڈکیٹی یا کوئی سٹیٹ کرائن کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اس میں پلی اوفیلی بھائی اگر لیا جا رہا ہے اس کرون پہ اس وقت ملزم کسی دوسرے شہر میں تھا یا فلا جگہ پہ موجود تھا تو قطی صورت اس کو کیا جائے گا بیل سٹیج کے اوپر یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 پی سی آر جی پیج ہے وار نبل 02 میں اس کے بعد قتل کے کیس میں دورانے تفتیش جب پلی اوف ایلی بھائی کنفرم ہو جاتی ہے پلی اوف ایلی بھائی کی اس بات پہ پائی جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ بندہ اس وقت وہاں موجود ہے اس وقت وہ بندہ قطی صورت وہاں پہ نہیں تھا تو جب یہ بات دورانے تفتیش سامنے آجاتی ہے اور آغاز میں ہی پتہ چل جاتا ہے تو زمانت کی سٹیج پر بھی اس کو رائد دی پلی اوف ایلی بائی کا ہمیشہ ملزم پہ ہوگا اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت جائے واردات پر موجود نہیں تھا یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 2011 سی آر جی پیش فیفٹی پہ کہ اگر ملزم پلی اوف ایلی بائی کو ثابت کرنے کیلئے گواہان صفائی کو پیش نہیں کرتا تو اس کی پلی اوف ایلی بائی ثابت نہیں ہوگی اب ملزم جب بھی پلی اوف ایلی بائی کی سپورٹ میں کوئی داکومنٹری ایویڈنس لے کے آ جاتا ہے کوئی ریلوی کا ٹکٹ لے کے آ جاتا ہے کوئی میڈیکل سارٹیفکٹ لے کے آ جاتا ہے اب وہ اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی ایلی بائی کو تو اس داکومنٹری ایویڈنس کو ریبٹ کرنا اس کو تردید کرنا اس کی غلط ثابت کرنا یہ پرسیکوشن کی ذمہ داری ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مقدمہ جب ہو سامنے لے آتے ہیں کہ جناب اس وقت ملزم فلان جگہ پہ نہیں تھا فلان جگہ پہ تھا تو ملزم کی حق میں دیئے گئے جو لوگوں کی طرف سے بیان حلف ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ ملزم نے پلی اوف ہیلی بائی ایس سون ایس پاسیبل لینی ہے اگر زمانت تو وقت زمانت بھی نہیں لی گئی بات میں لی گئی ہے یا تفتیش کے دورانی میں نہیں لی گئی بات میں لی گئی ہے تو پلی جب بھی دیکھا جائے کہ یہ کافی عرصہ گزر گیا اس کے بعد پلی لے رہا ہے تو یہ سمجھ جائے گا کہ آفٹر تھارٹ ہے بعد میں سوچے سمجھ سکیم کے ساتھ کیا گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تھی 2005 سی آر جی پیش ہے 934 میں اس کے بعد اگر کوئی سرکاری آفسر ہے اس پر اوپر کسی مقصود سفنس کا جرم کا الزام لگ جاتا ہے تو اس وقت اگر وہ اپنے سرکاری آفسر میں تھا یا اپنے پرائیویٹ ملازم تھا تو جس جگہ پہ وہ موجود تھا وہاں پہ اپنی موجود کی کو ثابت کرنے کے لئے صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ ریجسٹر حاضری لے آئے اور ثابت ہو جائے گا بلکہ ریجسٹر حاضری کے ساتھ ساتھ جو کنسرن اس کا آفسر ہے اس کا تصدیقی سارٹیفیٹ بھی لازمی آئے گا اور تصدیق ہوگی کہ یہ بندہ اس وقت فلان دیبارٹمنٹ کی فلان جگہ پہ موجود تھا جس وقت یہ افینس ہوا ہے یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے ڈوتھاب نیس سی جے پی سکس نائنٹی سیون میں اب دورانے تفتیش جن گواہ ہان صفائی کو شہادت بر پلی اف ایلی بائی تسلیم کیا گیا ہو ان کو بطور ڈیفینس وٹنس پیش کرنا لازم ہے اگر نہیں پیش کیا جاتا تو پھر کنوکشن میں اس گراؤن پہ تو نہیں ہوگی لیکن اس کے اگینسٹ یہ بات چلی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ پی ہوئی ہے پی ایل جے سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیج ہے الیون ہنڈر میں اس کے بعد بعض ایسے کیسز آتے ہیں کہ ملزم پلی اوف ایلی بائی بوقت شہادت جب مقدمے کی شہادت شروع ہو رہی ہوتی ہے دور سے پلی لے لی لی اور اگر ملزم نے شروع کوئی پلی نہیں لی ہے جب بھی ملزم نے کوئی دی فیصل لی نی تو قانون پر جیم کرتا ہے کہ یہ غاز میں آئے گا جب وقت شہادت اس نے یہ پلی لی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آفٹر تھارٹ ہے بات میں یہ کیا گیا ہے دی فینس تو یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2002 سی ایمار پیج 1806 میں اب کلی یو فیلی بائی کو ثابت کرنے کے لیے قطعی صورت کسی بھی گواہ کو بطور کوٹ وٹنس نہیں طلب کیا جا سکتا بلکہ جب بھی طلب کیا جائے گا ایز ای ڈی فینس وٹنس ہی طلب کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 پی سی آر جی پیج 1496 میں اس کے بعد دورانے تفتیش اگر ایک ملزم نے پلی اف ایلی بائی لے لی اور دورانے جرہ بھی اس کے اوپر قائم رہا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پلی اف ایلی بائی جو اس نے لی تھی اس کے تحت وہ وقوع اس موقع واردات میں موجود نہیں تھا تو کراس اگزمینیشن میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے پلی اف ایلی بائی اس کو درست تسلیم کیا جائے گا یہ بات این این آر ٹو تھاؤزن سپریم کورٹ آف پاکستان سی آر این جی پیج ہے ایٹ زیرو میں اس کے بعد ایک انوکھا سا کیس سامنے آتا ہے ٹو تھاؤزن وان اس جی ایم آر پیج ٹی فائی پہ اس کیس سلام میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک منظم ابتدائی سٹیج کے اوپر جب وہ سامنے تفتیش ہوتا ہے تفتیش کے دورانیے میں ہی پریولی سٹیج کے اوپر وہ پلی اوف ایلی بھائی لے لیتا ہے لیکن تفتیش پروسیکوشن سے پیسے لے لیتا ہے جان بوج کے وہ تفتیش پلی اوف ایلی بھائی کے اوپر تفتیش نہیں کرتا یہ ایک لکونہ تفتیش کا رہ جاتا ہے کیس شلطہ رہتا ہے آخر کار سپریم کورٹ اوف پاکستان نے اس لکونے کے اوپر ملزم کو بری کیا اور جناب تفتیش نے جان بوج کر پلی اوف ایلی بھائی جو اس نے لی تھی اس کو کوئی تفتیش نہیں کی ایک اہم لکونہ پروسٹیکوشن کا جو ہے اپنے کیس کو خود ہی خراب کر لیا ہے اب یہ بات پھر انٹرپیٹ کی اس کیس میں ریپورٹ ہوا ہے اس کے بعد اگر بوقت ملزم کسی جیل میں تھا تو ایسے کیسز میں ایسا ملزم جو پلی اوف ایلی بھائی کی تحت اتنا ثابت بھی کرنا نہیں کرنا پڑے گا پریزمشن اس کو آسل ہوگی خانون پریزیوم کر لے گا یہ بندہ اس وقت جیل میں تھا یہ بندہ اس وقت امریکہ میں تھا یہ بورڈن کار یہ معاملہ ہے تو وہ بندہ اکوٹ کیا جائے گا اور اگر جائز ہوگی تو بھائی صرف اسی وجہ سے کہ اس نے اپنی پلی کو ثابت نہیں کیا اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پی سیوٹی سیون ہے یہ چاند باتیں تھی جناب جو پلی اور بلوگ کر دیں جی گا تو آپ کا بہت شکریہ کی جانے کا وقت ہو آئے اللہ حافظ تیک کی